بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الڈی لائف اینڈ بلوگز کی طرف سے آپ کو خوشحام دے دیں اچھا یہ ابھی آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے آئی روپ اس وقت فسی رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے بالاکوٹ سے ناران جاتا ہوئے ناران سے تین کلومیٹر پہلے بریج ایک سلاوی ریلے کی نظر ہو گیا تھا آپ نے ٹی وی پہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ سب دیکھا تھا تو اس کا ڈائیورجن منا دیا گیا تھا یہ ابھی اتفاق سے میں اسی آئی روپ میں تھا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا ہماری یہ آئی روپ ریت کے یہ ایک چھوٹے سے ڈیر میں جو ہے نا فس گئی تو یہ ویڈیو میں نے اس لئے ریکارڈ کی یہ آپ کو پہلے دکھا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس بریج سے ہم جاتے تھے یہ وہ بریج تھا یہاں پہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا سلاوی ریلے کی نظر ہو گیا تھا اور ابھی یہ آپ کو یہاں سے ٹریفک رواد دبا نظر آ رہا ہے تو جو لوکل انتظام یہ تھی کاغا انڈویلپنٹ اٹھارٹی اور اس کے ساتھ دو دوسرے ہوترل اسیسیشن منسلک تھے ان کی مشینی نے فوری طور پہ جو ہے یہ راستہ کھول دی ابھی آپ دیکھیں یہ بڑی گاڑیاں بھی جا رہی ہیں یہاں سے اور آئی روف ٹرک ار قسم کا ٹریفک جو ہے اس روڈ پہ فرابان دوا ہے کوسٹرز میران اچھا تو یہ ہمارے جو ڈرائیور تھے یہ سفید ڈوپی والے بابا جو ہیں ان سے تھوڑی سی مسٹیک بھی سامنے سے گاڑی آ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے نا اپنی گاڑی اوور ٹیک کرنے کے لئے تھوڑا پیچھے کی طرف لے گئے تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ بتایا جائے کہ آپ لوگ جو بھی ان بارشوں کے دنوں میں جو ہے اس طرف آپ سفر کرتے ہیں یا کسی بھی بارش والے علاقے میں سفر کرتے ہیں تو آپ نے پانی کے نیچے بھی کوشش کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح دیکھیں کہ آپ کو لگے کہ روڈ اگر پکا ہے پھر تو کوئی بات نہیں اور اگر روڈ کچھا ہے اس طرح کا جو سے یہ ڈائیورجن کہیں پہ بنی ہوئی ہے اور ندی نالے میں سے آپ نے گزرنا ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ ریت آ رہی ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے احتیاط سے جو ہے گاڑی کو گزارنا ہے گاڑی تو نکل جاتی ہے کیونکہ ان علاقوں کے لوگ جو ہے انتہائی مخلص دیانتدار اور خدمتگار ہیں کوئی بھی روڈ پہ آپ کو نظر آئے گا تو وہ آپ کی مدد کرنے کے لئے پہنچ آئے گا جیسے یہ دیکھیں ٹریکٹر ٹرالی والا جو ہے اس وقت یہاں قریب سے رہتی بڑھ رہا تھا اور وہ ہمیں نکالنے کے لئے اس نے اپنی گاڑی آفر کی فری آف کوسٹ یہ یلو شرٹ میں دیکھیں یہ بھی خدمتگار بھائی ہیں یہ لوکل مقامی آدمی تھے یہاں مزدور تھے کام کر رہے تھے تو یہ سب آگئے یہ آپ دیکھیں سارا یہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ایریہ تھا جو بریج کے کلاپس ہرنے کے بعد یہ جو ہے اس نے یہ والا راستہ میں احتیار کرنا بڑا دروہ اس کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی سیدھا سیدھے ایک منٹ میں جو ہے نا ڈبل ٹریفک چل رہا تھا اچھا بڑا لوئی کا یہاں بریج تھا لیکن نتیاتی طور پہ جو ہے آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں گاڑی تو نکل جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن وقتی طور پہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم برباد ہوتا ہے تو ڈرائیوڈن علاقوں میں جب بھی کریں انتیائی موتات انتیائی احتیاط کے ساتھ یہ بائیک بھی آپ دیکھئے کتنے آرام سے یہ گزر گئی یہ گاڑی ہماری جو ہے نا یہ پھر جو لوکل مقامی لوگ تھے انہوں نے رسے کے ساتھ باندھ کے تو یہ جو آپ کے ہائیروف کے ٹائر پیچھے والے دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ریت کے اندر دھنس چکے تھے تھوڑی ٹائم ہاری الکاسا جو ہے نا وہ ڈرائیوڈ نے کوشش کی لیکن گاڑی بار نکلنے کی وجہ اور اندر چلتی چلی گی تو اس طرح اگر مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ کو لازمی میں بتاؤں کہ آپ جب بھی ان علاقوں میں کرتے ہیں تو آپ نے ساتھ گاڑی میں جو ہے نا رسا چھوٹا سا بیلچا اوزار آپ نے پورے رکھیں تاکہ جو ہے نا آپ کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو تو زیادہ جو ہے نا آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ ٹریول ایڈوائزری کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو سوچا کہ ریکارڈ کر کے میں لگا دوں تاکہ جو ہے نا کسی قسم کا جو ہے آپ لوگ کو جو ہے نا ان علاقوں میں سفر کرنا ہو تو دشواری کا سامنا اگر ہو جائے تو اس کے لئے کیا کیا احتیاطی طدہ بھی رہے یہ گاڑی عمالی نکل گی یہ ٹریکٹر والے کا بہت شکریہ یہ ٹرولی والے کا اس نے گاڑی باندھی رسے کے ساتھ خودی رسہ بھی ارنج کیا کیونکہ ہمارے بابا جی کے پاس کچھ نہیں تھا تو بہت شکریہ جی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ